عرص کی آئے کہ پروں کو کھول زمانہ اولان دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اولان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے بہت شکریہ بہت نوازش بھاٹا کی سرزمین کو سلام کرتا ہوں جو پروفیسر توسر مذہری کی زمین ہے اور ڈاکٹر انور خالد انور کی سرزمین ہے پروں کو کھول زمانہ اولان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے اور ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر یہ شیخ تب وطد منہ نکاہ دیکھتا ہے ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے بابا بلا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر سنبھل کے چل سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے اور کنیس ہو کوئی یا کوئی شاہزادی ہو بہت رومانٹی ہو گیا ہے بیار آج کنیس ہو کوئی یا کوئی شاہزادی ہو ہو جو عشق کرتا ہے تب خاندان دیکھتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس کی یاد آئی اس کی کا مطلب بھی سمجھتے ہو اس کی یاد آئی تو کچھ زخم پرانے نہیں کیا اس کی یاد آئی تو کچھ زخم پرانے نہیں کیا اس کی یاد آئی تو کچھ زخم پرانے لکھے دل کی مٹی کو پُریدہ تو خاندانے نکلے دل کی مٹی کو پُریدہ تو خاندانے نکلے اور اشک کے بعد یا راجتی تھی دل کی مٹی کو پُریدہ تو خاندانے نکلے شہر میں گرتا تھا جو سانپ کے کا کا programa گا علاج اس کے تہکانے سے ساپوں کے ٹھگانے مکلے گا شہر میں کرتا تھا جو ساپوں کے ٹھگانے مکلے اور آنکھ ملتے ہی نئی جان میں آجاتا ہے آنکھ ملتے ہی نئی جان میں آجاتا ہے دل پارندہ ہے ترے جان میں آجاتا ہے کیا بات ہے تری جان دھاکا کیا سنگے ہو آنکھ ملتے ہی نئی جان میں آجاتا ہے مجھے دل پرندہ ہے تجھے جان میں آجاتا ہے اور گاؤں کے لڑکوں زرہ گلیوں سے ہشیار رہو عشق دہلیز سے چوپال میں آجاتا ہے گاؤں کے لڑکوں زرہ تو پیسے اور میں انچہ لیے لوں گا خالق بھائی گاؤں کے لڑکوں زرہ گلیوں سے اور اس کے بعد جو شیئر ہے نا وہ ایک کروڑ کا ہے آئی بھائی بھائی آئی بھائی بھائی مجھے دوست گاؤں کے لڑکوں پر آگلیوں سے ہشیار رہو اے بیٹا اے بیٹا ہے دیکھ شکیل آزمی پھر پانچ سال کے بعد آئی کھل دے کھل عشق تحلیز سے چوپال میں آجاتا ہے تیرے رونے کی خبر رکھتی ہے آنچھے میری تیرے رونے کی خبر رکھتی ہے آنچھے میری تیرا ہانسو میرے رومال میں آجاتا ہے تیرے رونے کی خبر رکھتی ہے آنچھے میری تیرے رونے کی خبر رکھتی ہیں آنکھیں نہیں تیرا آنسو میرے رومال میں آ جاتا ہے اور تو نہیں دل میں مگر تیرا نشان باتی ہے بجگئی آدھ محبت کی دھوان باتی ہے بجگئی آدھ محبت کی اور یہ شیدوارہ بجگئی آدھ محبت کی دھوان باتی ہے جس جگہ ہم نے کیلینڈر میں جدائی لکھی آبے دوسرا تو آنے تو مجھے رہا بجگئی آدھ محبت کی دھوان باتی ہے جس جگہ ہم نے کیلینڈر میں جدائی لکھی ایک ملاقات کی تاریخ وہاں باتی ہے اور یہ شید تھاکہ کے لیے تھاکہ کی محبتوں کے لیے کہ میرا بشواس محبت سے نہیں نور سکتا جب تلک شہر میں پھولوں کی دھوان باتی ہے جب تلک شہر میں پھولوں کی دھوان باتی ہے اور یہ بریک اپ کے بعد کا شید ہے سنو بھلا آئے جب تلک شہر میں یہ شید سنو جس کا دل پوٹا ہو یہ شید سنتا ہے جب تلک شہر میں پھولوں کی دھوان باتی ہے میں تیرے بے وفا ہونے سے پریشان نہیں میں تیرے بے وفا ہونے سے پریشان نہیں دل لگانے کو ابھی سارا جہاں باتی ہے دل لگانے کو ابھی سارا جہاں باتی ہے دل لگانے کو ابھی سارا جہاں باتی ہے میری فلائٹ چھوٹ جائے گی اور چھنے جائیں گے جائیں گھنے گھنے پہ جا رہے ہیں آجا خاندی بھائی کے لیے ایک مطلع پڑوں دیکھیں ابھی یہ ایم ایل سی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ ایم ایل سی نکل جائے اور ایم پی لگ جائے ان کے نام کے ساتھ تو یہ دوائیا تھا لی دوائیا نکلی گا آجا خاندی بھائی مطلع پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے آپ کے لوگوں کی طرف سے ہار ہو جاتی ہے جمال لیا جاتا ہے ہار ہو جاتی ہے ہار ہو جاتی ہے جمال لیا جاتا ہے اور جیت تب ہوتی ہے جب تھان لیا جاتا ہے جیت تب ہوتی ہے جب تھان لیا جاتا ہے اور میں سے ایک چھلک دیکھ لیں تشکو ہار ہو جاتی ہے جب تھان لیا جاتا ہے جیت تب ہوتی ہے جب تھان لیا جاتا ہے ایک چھلک دیکھ کے جس شخص کی چاہت ہو جاتا ہے ارے ادھر والے پیار نہیں کر دے گا ایک چھلک دیکھ کے جس شخص کی چاہت ہو جاتا ہے اس کو پردے میں بھی پہچان لیا جاتا ہے مر کے مٹی میں ملوں گا مر کے مٹی میں ملوں گا خاد ہو جاؤں گا میں یہ گزن میں خاد لفظ کیسے آتا ہے کہ مر کے مٹی میں ملوں گا خاد ہو جاؤں گا میں میں پھر کھلوں گا شاک پر آباد ہو جاؤں گا بہت شدریہ یار میری جان دھا گا بہت شدریہ پھر کھلوں گا شاک پر آباد ہو جاؤں گا اور دیکھیں آشک ہمیشہ تمزور نہیں ہوتا کبھی کبھی دیوانہ کا شادت خان بھی ہوتا بار بار آنگا میں تیری نظر کے سامنے بار بار آنگا میں تیری نظر کے سامنے اور پھر ایک روز تیری یاد ہو جاؤں گا میں تیرے سینے میں تیرے سینے میں اتر آنگا چکے سے کبھی پھر جدا ہو کر تیری فریاد ہو جاؤں گا میں پھر جدا ہو کر تیری شیر یہ آ رہا ہے پھر جدا ہو کر تیری فریاد ہو جاؤں گا میں بہت اچھا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سال کی قدمی قیمت ہے ایک شیر میں مہدرمہ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں پھر یہیں آیا جاؤں گا بھی جہاں پہ تھا سنیے بہت سنیے سنیے سرکول ارتمنان سے سکلے سلما آلہ خائبہ یہ شیر آپ کے تیمتی اتنا تیمتی اتنا کہ میری کوئی قیمت ہی نہیں پیراہل ہوں مگر اس کا ہمیں گھٹا رہا ہوں گا میں کیا کہنے مر کے مکٹی میں perfectly ملوں گا خط ہو جاؤں گا پھر کھلوں گا شاعب یا گدل کا آخری شاک آخری گدل نہیں آخری شاک پھر جبا ہوتا تیری فریاد ہو جاؤں گا میں اپنی زلفوں کو ہوا کے سامنے مت کھولنا زلفوں سمجھتے ہونا اس کے بینہ پیار ہی نہیں ہوتا اپنی زلفوں کو ہوا کے سامنے مت کھولنا ورنہ خشبو کی طرح آدان ہونا درد کی حد سے گرزارے تو سبھی جائیں گی درد کی حد سے گرزارے تو سبھی جائیں گے جلد یا دیر سے مارے تو سبھی جائیں گے بہت نائے بہت شکریہ یہاں جب تین شیر کو دزل اشارے میں بات کرتی ہے جلد یا دیر سے مارے تو سبھی جائیں گے تھوڑا پیچھے جائیں گے تو یہ شیر کھولے گا نگتیاں لاشوں کو پانی میں نہیں رکھتی ہیں نگتیاں لاشوں کو پانی میں نہیں رکھتی ہیں تہرے یا ٹوبے کنارے تو سبھی جائیں گے بہت شکریہ بریجان بہت شکریہ تہرے یا ٹوبے کنارے تو سبھی جائیں گے اور یہ شیر آپ پہنچیں گے کہ چاہے کتنی بھی بلندی پہ چلا جائے کوئی خالد بھائی شیر سننا یہ دونوں خالد خالد آسمی بھی ہم ایٹھے ہیں دونوں ڈاکٹر بھی ہیں چاہے چاہے کتنی بھی چاہے کتنی بھی بلندی پہ چلا جائے کوئی ہی آسمانوں سے اتارے تو سبھی جائیں گے آسمانوں سے اتارے تو سبھی جائیں گے اور یہ آخری شر پڑھ رہا ہوں آسمانوں سے اتارے تو سبھی جائیں گے مسجدیں سب کو بلاتی ہیں بھلائی کی طرف شیف سننا میری جان مسجدیں مسجدیں سب کو بلاتی ہیں بھلائی کی طرف آئیں نہ آئیں پکارے تو سبھی جائیں گے یا چاہے نبوش یا چاہے نبوش یہ تھی جنہیں شکریہ باتی ہی ہوتا ہے شکیل آزمی نے اپنا کام کر دیا شکیل آزمی نے اپنا کام کر دیا بہت سے شورائق رام ہیں جو بھی اس فیریس کا حصہ ہے ابھی آپ کو ان کو بھی سننا ہے وہ بھی بہت اچھا شیئر کہنے والے شاعر ہیں